کیا آپ بھی پتلے پن کی سمجھتے سے پریشان ہیں یا دبلے پن کی سمجھتے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیا آپ نے بھی انیک طرح کی دعایاں کھا کے اپنے اوپر انیک طرح کے پریوک کر کے دیکھ لئے ہیں اور آپ ہار چکے ہو، تھک چکے ہو، بیٹھ چکے ہو کوئی ریجلٹ سامنے نہیں آیا ہے تو آج یہ ویڈیو پورا دیکھئے، انتق دیکھئے کیونکہ آج میں ایسا اپائے بتانے والا ہوں ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس طریقہ یہ کرنے سے آپ کا سریر اتنا مجبوط بن جائے گا آپ کے سریر میں کھایا پیا بھی لے گا آپ کے سریر میں سکتی بھی آئے گی پاچنتنتر بھی مجبوط ہوگا یعنی کہ یہ دو اپائے ایسے بتاؤں گا جن کے کرنے سے آپ کے سریر میں جتنی بھی پرولمز ہیں کچھ لوگ گولتے ہیں کہ سہت نہیں بنتی تو سہت نہ بننے کا جو ریل کارن ہے ایکچول جو کارن ہے وہ میں اس ویڈیو کے مادن سے بتاؤں گا اور ایسا اپائے بھی بتاؤں گا جس اپائے کے کچھ دن ہی کرنے سے یعنی کہ اگر آپ اس اپائے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ دو مہینے تین مہینے تک اگر اس کا لگاتار آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین مانئے دوستو سریر میں اتنی سکتی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بس آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے کہ میں کیا چیز بتانے والا ہوں کمال کی چیز بتاؤں گا آپ سن کے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے دوستو میں اس کا سب سے بڑا کارن بتا دیتا ہوں آپ کو کہ شریر میں جن لوگوں کی جن لڑکوں کی صحت نہیں بنتی ہے یعنی کہ کھایا پیا نہیں لگتا ہے اس کا سب سے مہین کارن کیا ہوتا ہے اس کا سب سے مہین کارن ہوتا ہے پاچن تنتر کا کمجور ہونا پاچن تنتر کمجور ہے پاچن سکتی میں بہت زیادہ کمی ہے تو چاہے وہ کچھ بھی کھا لیں کیسا بھی کھا لیں ان کے شریر میں لگے گا نہیں کیونکہ جب تک ان کا پاچن تنتر مجبوط نہیں ہوگا جب تک ان کو کھا پیا پچے گا نہیں پچنے کے بعد ان کے شریر میں جائے گا نہیں انرجی نہیں آئے گی جب تک کھون نہیں بنے گا تو تب تک ان کے شریر میں دوبلاپن پتلاپن کیسے جا سکتا ہے ان کے شریر سے یہ چیز تھوڑی سوچنے والی بات ہے یعنی کہ جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں چاہے ہم کھاتے ہیں چاہے ہم پیتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کے اندر جاتا ہے پاچن تنتر مجبوط پچاتا ہے پچانے کے بعد شریر کے الگ الگ بھاگوں میں اس کو الگ الگ طریقے سے پچاتا ہے انرجی کے روپ میں پچاتا ہے سکتی کے روپ میں پچاتا ہے خون کے روپ میں پچاتا ہے تو جب تک یہ سارا پروسیس اچھے سے کام نہیں کرے گا تب تک ہمارے شریر میں کمجوری ضرور رہے گی اور ہم دبلے پتلے ہی رہیں گے تو اسی چیز کا میں توڑ بتانے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ یہ ویڈیو جرور دیکھئے اس ویڈیو میں میں ایسے دو اپائے بتاؤں گا جن دونوں اپائےوں کے کرنے سے ہر روج کرنے سے آپ کی یہ پرولم جو دبلے پن کی سمجھتے سے آپ پریشان ہو کے بیٹھ چکے ہیں تو آپ کی یہ پرولم آپ ٹنسن فری ہو جائیے اس کے بعد آپ کو یہ پرولم ہوگی نہیں آپ یقین مان کے چلئے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے تو اپنا پاچن تنتر کو صدھارنا ہے ٹھیک ہے پاچن تنتر کیسے صدھرے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک قپائے بتا دیتا ہوں دوستو کیلے کا نام سنا ہوگا آپ نے کیلے ایک بہت ہی اچھا فروٹ ہوتا ہے ایسا فروٹ ہے جس کو ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے اس کے کھانے سے بہت زیادہ شریر میں ایک الگ ہی سکتی آتی ہے تو کیلے کے اندر فائبر ہوتا ہے کیلے کے اندر کیلسیوم ہوتا ہے کیلے کے اندر انسٹنٹ بلڑ بلڑ بنانے والے تطو موجود ہوتے ہیں انسولین بناتا ہے یعنی کہ شریر کے اندر جا کے ہمارے شریر میں اتنی شاری چیزیں بناتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر ہم کیلہ کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے شریر میں ایک الگ ہی سکتی آتی ہے الگ ہی پاور آتی ہے اور جو ہمارا پاچن تنتر ہے جو ہمارا پاچن تنتر جو کمجھور عوستہ میں ہے اگر ہر روز ہم کیلے کا سیون کریں گے تو پاچن تنتر ہمارا اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ اگر ہم پتھر بھی کھائیں گے کہ اگر ہم پتھر بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہمارے شریر کے اندر حجم ہو جائیں گے جا کے اور لگیں گے ہمارے شریر میں تو آپ نے لینے کا طریقہ کیا ہے کیسے اس کو لینا ہے آپ کو بس لینے کا طریقہ جاننا ہے صبح کھالی پیٹ سوچ آدی سے نپٹنے کے بعد آپ نے پانچ سے چھے کیلے لے لینے کم سے کم پانچ کیلے لیں پانچ کیلے کو اچھے سے چبا چبا کے آپ شیون کریے اس کو خوب چبائیے اور پھر شیون کریے اس کے بعد کم سے کم آدھا لیٹر گائیں کا دودھ گائیں جو سفید کلر کی گائیں ہوتی ہیں سفید رنگ کی یعنی دیسی گائیں جیس کو بولتے ہیں دیسی گائیں کا آدھا لیٹر دودھ کا گرمہ گرم اوپر سے آپ شیون کرے اس کے بعد آپ نے دوپیر میں لنچ کرنا ہے اس کے بعد لنچ کے بعد آپ نے ڈینر کرنا ہے ڈینر میں آپ کو لائٹ چیزیں کھانی ہے جیسے دلیا کھچڑی یا پھر آپ ابلیو دال کا شیون کر سکتے ہیں لائٹ میں موں کے دال کا یعنی کہ ہلکی چیزیں کھانی ہے اور اس کے لئے آپ کو رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ سونے سے پہلے آپ کو ہلدی ملے ہوئے دودھ کا شیون کرنا ہے تو دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے اتنی فائدہ مند ہوں گی کہ آپ بولیں کہ کمال کر دیا ہے جو لوگ اتنی مہنگی دعایاں کھا کے تھک چکے تھے بیٹھ چکے تھے جن کی صحیحت نہیں بن رہی تھی تو ایسے لوگ ایسے لڑکے ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا آج سے ہی شروع کر دیجئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ ریزلٹ اپنے سامنے خود دیکھیں گے کہ کیا اور کیا چیز بتائی ہے کوئی نہیں بتائے گا یہ چیز کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاچھت اندر کو سٹرونگ کرنا ہے اس کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم کچھ بھی کھا لیں تو ہمارے سریر کے اندر لگے اور سریر کے اندر اگر کھایا پیا لگے گا تو اوٹومیٹک ہی ہماری ہیلتھ بننی شروع ہو جاتی ہے تو دوستو آپ اس چیز کا نیم بنا لیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو آپ یقین مانیں گے آپ ایسا ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے تو دوستو ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے سے یعنی کیلہ اور دودھ کا استعمال کرنے سے صبح خالی پیٹ اور ہلدی کا رات کو استعمال کرنے سے آپ کا پاچھت اندر اتنا سٹرونگ ہو جائے گا آپ کے سریر کے اندر اور جن لوگوں کو بھائی بی پی کی سمجھیا ہوتی ہے جن لوگوں کو کونسٹی پیسن کی سمجھیا ہوتی ہے تو ایسی سمجھیاں کو بھی بلکل جڑ سے ختم کرے گا آپ یقین مانئے ہلدی کے اندر ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہائی بلڈ پریسر کو بلکل نورمل کر دیتے ہیں یعنی کہ بلڈ پریسر کی سمجھیا کو جڑ سے ختم کرنے کا عام کرتی ہے ہلدی تو اتنی جوردرس چیز ہے انٹی سپٹک گھن پائے جاتے ہیں ہلدی کے اندر بہت اچھی چیز ہے آپ اس کا استعمال کریے اور اپنی شریر سے صحت سے جڑی سبتر سے زیادہ بیماریوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں کیلی ہلدی کے استعمال کرنے سے اور ساتھ میں کیلے دودھ کا استعمال کریں گے تو پاچن تنتر مجبوط بنے گا یعنی کہ دونوں چیزیں ہوں گئی پاچن تنتر بھی مجبوط ہے اور شریر میں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی یعنی کہ ہماری ایمیونیٹی سسٹم ہمارا سٹرونگ ہوگا ایمیون سسٹم تو کتنے کمال کی چیزیں ہیں دونوں چیزیں آپ ان کا استعمال کریے اور اپنے شریر کو روگ مقت رکھئے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہے اگر جانکاری اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ سہر ضرور کریے گا ویڈے کو ان تک دیکھنے کے لئے دھنیا واد